حدیث اور قرآن میں تطبیق دیجئے قرآن کہتا ہے کہ بشر ان مس لوکم تمہارے جیسا بشر تمہارے جیسا بشر حدیث کہتی ہے کہ سایہ نہیں تھا تمہارے جیسا بشر تنہ ہوا میں علماء کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مغالطے نے لوگوں کو مار دیا ہے کئی کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ہی ایمان گیا علماء کے مسالہ ایک میں پیش کرتا ہوں کہ مثلوکم آپ بتائیں کہ اس کے مخاطب کاف کے کون ہیں قول اے میرے نبی فرما دیجئے تسی اکھو انا انما یقینا میں محمد تسانجیا بشران تسانجیا باسے طب کا جناب اٹھ کھلتا اوزا کا جو اے سانجین گالی کوئی نہیں ایتھو جناب کسی کے آکھا کسی آکھا گئے مٹی نال مٹی ہو گئے گئے ختم ہو گئے مازاللہ پھر گستاخیاں ویچھ ترقی کرنے گئے لیکن مثلوکم تے غور کرو میں بڑی پنجابی گال پہ کرنا نے تے اندر لے ونجے گالا دلے وچھ بے ونجے تے ایمان بھی رے ونجے ایک گال یاد رکھیں رے ونجے اندر بیس ہی دے ایمان رہے سی نا تے میں یاد کہا مثلوکم پچھو معلومیاں کھولو سارے آکھ سانجی کم نے مخاطب جڑے ہیں وہ مشرق ہے چاہو جی کار سانجی مشرق ہے نا مطلب کیا ہویا کہ مشرق آنے وہ دیسان جائے وہ دیسان جائے ایک نتیجہ نال نال ثابت ہویا کہ اس ویلے نے مشرق آنے آکھڑیں کہ ایک کام مشرق آنے ہیں جڑا نبی آنکھے ہو تے ایت آسان جائے ایت آسان جائے تے جڑے مواہدن جڑے توحید نے مدعین انہیں نال کیا ایک گال زیب دینی ہے کہ اوہ اگل آکھڑ جڑے کال مشرق آنے رہن چودہ سو سال پہلے مکہ بچ موسیقی موسیقی